آج تو اپنا خون بھی اپنا نہیں بنتا یہ مٹی کے بنے لوگ کیا وفا کریں گے بے قدری کی انتہاد تب ہوتی ہے جب آپ قیمتی ہو کر بھی کچھ لوگوں کے لیے مفت ہوتے ہیں ہم وہ سارے کام پہلے کرنا پسند کرتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے میں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں چلو اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی یہی جملہ ہماری حمد ٹوٹنے بھی نہیں دیتا جو اپنی تنہائیوں کو اللہ کے خوف سے مزین کر لے اللہ اس کی محفلوں کو بھی اچھا کر دے گا زندگی میں ہر موقع سے فیدہ اٹھاؤ مگر کسی کے بھروسے کا نہیں وہ جو تقدیر میں نہیں لکھے ہوتے انہی کی عرضو کو عشق کہتے ہیں ہم تو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے میں مشہور تھے پھر جب اپنا دل ٹوٹا تو ہنر ہی بھول گئے زندگی میں ہمیشہ میار آلہ ہونا چاہیے کہ باتیں تو سب بنا ہی لیتے ہیں مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اپنا درد بھی ہسی میں اڑا دیتے ہیں میند مشکت سب ہی کرتے ہیں تھکتے سب ہیں لیکن فرق ایک بات کا ہی ہے کوئی دنیا کے لیے تھک رہا ہے اور کوئی آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے تھک رہا ہے گھروں میں وقت دیں کہ آج وہ دور آ گیا کہ ہر کسی کے ہاتھ میں سوائے موبائل کے کچھ بھی نہیں بچے ہیں تو وہ سارا دن موبائل میں گیمز کھلتے رہتے ہیں والدین ہیں تو وہ خود موبائل میں مصروح ہیں کوئی گھر میں مہمان آ جائے اس کا حال تک پوچھنے کا ٹائم نہیں بس موبائل میں ہی مصروح ہیں بچے ہیں تو ان کو والدین کا نہیں پتا والدین ہیں تو بچوں کا نہیں معلوم بیوی ہے تو شہر کا علم نہیں شہر ہے تو بیوی کے لیے ٹائم نہیں سب کے سب موبائل میں ایسے گم ہو گئے کہ کسی رشتے کا لحاظ تک نہیں رہا اور نہ ہی نماز کی کوئی فکر ہے اگر آزان ہو تو بھی یہی سوچتے ہیں کہ کون سا موبائل میں گانے کی آواز آ رہی ہے اگر نماز پڑھنے جلے جائیں تو وہاں بھی ہمارا دماغ موبائل میں ہی رہتا ہے کہ جلدی سے نماز پڑھیں اور گھر جا کر موبائل دیکھیں صبح ہوتی تھی تو لوگ نماز ادا کرتے تھے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور اب تو آنکھ کھلتے ہی موبائل ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ جن لوگوں نے موبائل اجاد کیا انہوں نے اس کو اپنے پاس نہیں رکھا اور ہمارے ہاتھ میں دے کر خود ترقی کی طرف چلنے لگے اور ہم اس موبائل کو ہی اپنی زندگی بنا بیٹھے ہیں خوش کریں ابھی بھی وقت ہے اس موبائل کو صرف اس وقت استعمال کریں جب آپ کو اس کی ضرورت ہو اس کے نشے میں اپنے پیاروں بہن بھائیوں بیوی بچوں کو مت بھولیں اپنے ماں باپ کو وقت دیں کہ کل تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے وقت نکال سکیں سب کچھ اپنی اکل سے کریں اور اپنے پیاروں کو وقت دیں اللہ پاک نے یہ بہت پیارے رشتے بنائے ہیں ان کو محبت دیں اپنے گھر کا محول اچھا بنائیں زندگی خوبصورت ہے اس کو خوبصورتی سے گزاریں اپنی تنہائی میں اپنے اللہ کو یاد کریں اس کی عبادت کریں نماز پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں اللہ پاک نے آپ کی زندگی کو ایک خوبصورت بنایا ہے اس کو کیسے گزارنا ہے یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ یہ میرا موبائل نمبر ہے بس ایک بار مجھ سے بات کر لیں آپ کو میری محبت کا یقین ہو جائے گا میں کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں جو ہر کسی سے بات کروں اگر آپ اسی لوٹ دی چاہیں تو میں بھیجوا دوں گا اور ہاں اپنی ایک تصویر بھی لازمی بھیجنا میں اس کو ہر وقت دیکھا کروں گا آپ میرے سامنے رہیں گی کیا ہماری ملاقات ہو سکتی ہے کسی ہوتل میں تو یہ سب سنکر لڑکی نے جواب میں کہا کہ یہ لیں کہ میرے بھائی کا نمبر ہے میرا بھائی بہت شریف ہے نیک انسان ہے آپ نے مجھے جتنی بھی آفرین کی مجھے یقین ہے آپ کو بھی مایوسی نہیں ہوگی اپنی بہین کی تصویر بھی بھیجوا دینا اور اگر ملاقات کے لیے ارادہ ہو تو خود بھی ساتھ آ جانا لڑکا جواب سنکر حیران ہوا لڑکی نے پھر سے کہا کیا ہوا تمہارے چہرے کا رنگ ڈال کیوں ہو گیا تم بدل کیوں گئے میں نے تو تمہیں آئینہ دکھایا ہے تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے جب تم اپنی بہین کے بارے میں یہ سب نہیں سن سکتے تو کسی کی بہین کے بارے میں ایسا کیوں خیال رکھتے ہو دل و دماغ میں جو کچھ آپ اپنے بہین کے لیے قبول نہیں کر سکتے تو وہ اپنے اوپر بھی لاگو کریں دوسروں کی بہینوں کی عزت کو اپنی بہین جیسا ہی سمجھیں کبھی کسی کی زندگی خراب کرنے کی بھی کوشش مت کریں یہ دنیا ایک مقفات عمل ہے کہ جو کچھ تم کسی دوسری کی بہین بیٹی کے بارے میں سوچتے ہو وہی تمہارے گھر کی بیٹیوں بہنوں کے بارے میں سوچا جاتا ہے ہمیشہ دوسروں کی عزتوں کا احترام کریں ان کی حفاظت کریں کہ کل تمہاری عزت کی بھی حفاظت کی جائے ایک شخص بہت کمزور اور بڑا ہو گیا اس کی اتنی عمر نہیں رہی کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کما سکے اس کی ایک بیٹی جوان تھی اور باقی بچے چھوٹے تھے اس کی بیوی کچھ عصہ پہلے فوت ہو چکی تھی باپ بیماری کی وجہ سے چرپائی میں تھا اس کی بڑی بیٹی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے گھر میں کچھ کھانے کو بھی نہیں تھا وہ گھر سے نکلی کہ کہیں سے کچھ کام مل جائے کرنے کو تو وہ کچھ پیسے کما لے اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے لیا سکے مگر اس کو کہیں بھی کام نہ مل سکا اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اپنا جسم ہی فروک کر دوں تو کچھ تو مل جائے گا اس سے اپنے گھر کے حالات نہیں دیکھے جا رہے تھے وہ اس سوج میں بازار چلی گئی سارا دن گھنٹی رہی مگر ناکام لوٹ آئی کوئی اس کا جسم بھی خریدنے کو تیار نہیں تھا شام کو گھر لوٹی اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگنے لگی اور باپ کو ساری کہنی سنا دی کہ آج میرے سبر کی نوبت یہاں تک آ گئی کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہونے لگا تھا مگر کسی نے میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا کیا وجہ ہے تو باپ نے شکت برا ہاتھ سر پہ پھیر کر کہا کہ بیٹا اگر تم بازار تو کیا اگر کسی کوٹھے میں بھی چلی جاتی تو کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھانے کی حمد نہ کرتا وہ بیٹی حیران ہوئی کہ کیوں بابا ایسا کیوں وہ کہنے لگا کہ بیٹا مجھے اپنے آپ پہ یقین ہے کہ میں نے زندگی بھر کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا اپنی نظروں کی ہمیشہ حفاظت کی کسی کی بیٹی کی زندگی کا ایک لمحہ بھی میری وجہ سے برباد نہیں ہوا تو وہ کیسے رب میری عزت کو برباد کر سکتا ہے مجھے اس رب پہ پورا یقین ہے وہ میری عزت کو کبھی بھی بازاروں میں نالام نہیں ہونے دے گا وہ باپ بیٹی روتے ہوئے اپنے اللہ سے مدد کی دعا کر رہے تھے کہ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی اور بیٹی نے دروازہ کھولا ایک نہائیتی خوبصورت اور نورانی چہرے والا بزرگ اپنے ہاتھ میں کھانے کا تھال لیے کھڑا تھا کہنے لگا کہ مجھے علاقے کے سب سے بڑے رئیس نے کھانا دیا ہے کہ آپ کے علاقے میں جو سب سے غریب ہیں یہ کھانا انہیں دے دیا جائے تو مجھے آپ کے گھر کے سوا کوئی نظر نہیں آیا جب وہ تھال جس میں کھانا تھا اندر لے کر گئی اس میں کھانے کے ساتھ کچھ رکم بھی رکھی ہوئی تھی وہ باپ بیٹی اللہ کا شکر ادا کرنے لگے انسان کی زندگی میں اکثر ایسے مقام پہ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ انسان کچھ کر گزرنے کی نوبت کو پہنچ جاتا ہے مگر وہی صبر انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور اللہ اپنے خزانوں سے ایسے نوازتا ہے کہ انسان کی عقل بھی حیران ہو جاتی ہے زندگی میں کبھی بھی دوسروں کی برائی کا مت سوچیں اگر کسی کے ساتھ بھلعہ نہیں کر سکتے تو کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کوئی برائی کے راستے پر نہ چل سکیں کیونکہ آپ نے تو وہ برائی چھوڑ دینی ہے مگر اس کی عادت بن گئی تو آپ کی بھی زندگی تباہ ہو جائے گی زندگی میں انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ رب ہمیں اس گناہ کی ماہی مانگنے کا وقت بھی دیتا ہے مگر جب ہماری موت کا وقت قریب آ جائے تو پھر وقت نہیں رہتا زندگی میں ہمیشہ اپنوں کی قدر کرو کبھی ان سے بدتمیزی مت کرنا اور جو انسان اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اپنی ماں سے بدتمیزی کرتا ہے یا ان کی قدر نہیں کرتا تو وہ یاد رکھے اس کی زندگی میں ایک دن وہی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں اور جب وہ اپنی ماں کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اور بیوی کی ہر بات مانتا ہے تو ایک وقت اس پہ بھی آتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی ہی باتیں نہیں مانتی اور نہ ہی اس کی قدر کرتی ہے اور اس کی اولاد بھی معاشرے میں ناکام ہو جاتی ہے